نحمدو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں امید کرتا ہوں آپ حضرات خیاریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آمین سم آمین آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر چکور دیکھنے کے حوالے سے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر چکور کو دیکھا تو اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کی علیدہ تعبیر ہے مثلا کسی آدمی نے خواب کے اندر چکور کو دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر چکور کو کسی سے لیا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر چکور کا گونسلا دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر چکور کو پکڑا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ چکور مر گئی ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ چکور اس کی گود میں آ کر گنی ہے اور اس طرح کی ملتی جلتی اور بھی بہت سارے صورتیں ہیں جن صورتوں میں خواب کے اندر چکور کو دیکھا جاتا ہے اگر آپ ادرات ان خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ان تمام خوابوں کی تعبیر اچھی طرح آپ کو سمجھا سکیں اگر آپ ہمارے چینل کو اپر نیو ہیں تو برائے بیانبانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیلے کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرح اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر چکور کو دیکھا تو امام المعبرین علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ چکور سے مراد بے وفا مرد اور فریب دینے والی عورت ہے اور بعض محبرین کہتے ہیں کہ چکور سے مراد مال حرام ہے جو ہیلے بہانے سے ہاتھ لگے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس کو کسی نے چکور دی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرح ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا جس سے وفا نہیں ہوگی یعنی بے وفائی کرے گی فریب دے گی ہر وقت چکر دیتی رہے گی چکرباز عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طرف دلیل ہے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ چکور کا گھونسلہ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے بہت امدہ ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایسی خوبصورت یعنی گھونسلے کی مقدار خوبصورت عورت کے ساتھ چاہتی کرے گا یعنی جتنا گھونسلہ خوبصورت ہے زیادہ خوبصورت ہے تو زیادہ خوبصورت عورت کے ساتھ نکاح کرے گا اور اگر کم خوبصورت ہے تو کم خوبصورت عورت اس کے نکاح میں آئے گی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس کے گھر میں چکور تھی اور پھر وہ چکور مر گئی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عورت کا انتقال ہوگا یا وہ خواب دیکھنے والا اور ان کے پریم کی وجہ سے مصیبت میں پھنسے گا اور تکلیف کے اندر غم کے اندر رنج کے اندر مبتلا ہوگا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ چکور گھر سے اڑ گئی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کو طلاق دے گا اسی طرح ہاں اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر چکور کو دیکھا تو حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ چکور سے مراد پارسا اور باجمال اور دولت مند عورت ہے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر چکور کو پکڑا تو حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ مذکورہ صفت والی عورت کے ساتھ یہ آدمی نکاح کرے گا یعنی پارسا باجمال اور دولت مند عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ چکور پڑی پڑ کر اس کی گود میں آئی اور گود میں آ کر سو گئی تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی آدمی خواب دیکھنے والے کی اولاد کو فریب دے گا یعنی چکرو فریب دے گا حضرت امام جابر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں چکور سے مراد یعنی چکور خواب میں دیکھنا اس کی چار وجہ ہیں نمبر ایک چکور دیکھنے سے مراد عورت بھی ہے نمبر دو چکور دیکھنے سے مراد مال حرام بھی ہے نمبر تین چکور دیکھنے سے مراد معیشت بھی ہے نمبر چار چکور دیکھنے سے مراد دلی مراد کی تلاش ہے آج کی ہماری ویڈیو کے ارتطام ہوا اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لیک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کر دیں اگر آپ بھی ہم سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیں یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں یا بچوں کو آن لیند قرآن مجید بنانا چاہیں یا استخارہ کروانا چاہیں تو ہمارا نمبر سکرین کی اوپر موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن ورس اپ کی اوپر رابطہ کرنا ہے وآخر تابانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ